السلام علیکم ناظرین ہیروز آف اسلام ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان مفتی رزوان سن بارہ سو اٹھاون عیسویں تیرہ فروری وہ دن ہے جب منگول لشکر حلاقو خان کی قیادت میں عالم اسلام کے مرکز بغداد پر حملہ آور ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے خلافت عباسی ابو عداد کو خسو خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا پرونک شہر طاقت و تاراج کر دیا گیا لاکھوں انسانوں کا بے درے قتل عام ہوا اور علم و معرفت کے اس عظیم و شان مرکز کو راہ کا ڈھیر بنا دیا گیا ناظرین جس وقت عالم اسلام تباہی و بربادی اور ظلم و بربریت کے بے ہنگم دوفان کا سامنا کر رہا تھا این اسی دن اور اسی وقت یعنی تیرہ فروری سن بارہ سو اٹھاون عیسوی کو ایک بہادر ترک ماں کی کوک سے وہ عظیم و شان بچہ پیدا ہوا جس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اسلامی سلطنت کو قائم کر کے اسلام کو سر بلند کرے گا جس کی وجہ سے عالم اسلام ہمیشہ اس ہونہار پر فخر کرتا رہے گا ناظرین وہ عظیم اور لائک بچہ ارتغرل غازی کا بیٹا عثمان تھا جو راہ جہاد کو اپنا کر اسلام کا پرچم لہراتا ہوا بازنتینی ریاستوں پر چڑھ دھوڑا جس نے اپنی ذہانت بہادری اور قابلیت کی بدولت منگول وحشیوں کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور بلاخر ایک ایسی وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا جو مسلسل ساڑھے چھ سو سال تک یورپین سلیبیوں کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست رہی عثمان غازی کے کارنامے اور فتوحات اس کی مردانگی دلیری اور قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہیں ناظرین عثمان غازی کو ابتدان سلیبیوں کی کن کن ریاستوں اور کلوں سے واسطہ پڑا اور کون کون سے خونی مار کے تھے جنہیں وہ لڑ کر کراجہ حسار بلاجک یار حسار اور ایناغول جیسے سلیبی کلے بعض نتنیوں سے چھیننے میں کامیاب ہوا اور کیسی کیسی خون ریز جنگوں کے بعد آخر کار سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں اسے کامیابی حاصل ہوئی ناظرین ہم ان اہم سوالوں کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہیروز آف اسلام ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہی مستند معلومات پر مبنی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں عثمان کے والد اردوغر الغازی نہایت نڈر بے باک اور دلیر انسان تھے ان کے کارناموں کے سلے میں سلطان علاودین سلچوکی نے انہیں سوغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریا کی بائی جانب بازنتینی سرحد کے قریب واقعہ تھا بطور جاگیر عطا کیا ہوا تھا چنانچہ اس علاقہ میں اردوغر الغازی اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بودوباش اختیار کی علاودین سلچوکی نے اردوغر الغازی کو اس جاگیر کا سپاہ دار بھی مقرر کیا ہوا تھا چونکہ اردوغر الغازی کی جاگیر بازنتینی سرحد سے متصل واقعہ تھی اس لیے بازنتینی کلاداروں سے اکثر جنگ کی نوبت بھی آتی رہتی تھی اردوغر الغازی نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیا کوچک میں پہلے سے جو آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گردو پیش کے علاقوں میں مستحکم ہونے لگا سن 681 ہجری و مطابق 1281 اسوی کو لگ بھگ 90 سال کی عمر میں اردوغر الغازی کی وفات ہوئی اردوغر الغازی کی وفات ہوئی اردوغر الغازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے کائی قبیلے کی اور سوغوت کے علاقے کی مکمل قیادت اور سیادت کو سمبھال لیا جو حقیقی معنوں میں اس مملکت کا بانی بنا جو آئندہ چند سالوں میں قائم ہونے والی تھی ان کے زمانے میں ہی عثمانی ترکوں کی عسکری اور سیاسی بنیادیں تیہ ہوئیں جبکہ ان کی دینی بنیادیں وصلی اور مغربی ایشیا میں ترک ماحول میں پھیلے اسلامی اثر اور رسوب کے باعث پہلے ہی مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی ناظرین عثمان نے کائی قبیلے اور سوغوت کی امارت سنبھالنے کے فوری بعد بازنتینی علاقوں کو اپنی ریاست کی وسط کے لیے ترجیح دی اور بازنتینی علاقوں کی فتح کو حدف مقرر کیا سن 685 حجری بمطابق 1286 عیسوی میں عثمان غازی نے تین سو جنگجوں کے ہمراہ کلا کولاجہ حسار کا روح کیا جو کہ ایناغول شہر سے دو میل کے فاصلے پر جبل امیر داک پر واقع تھا رات کے وقت اس کلا پر حملہ کیا گیا اور اسے فتح کر لیا گیا اس طرح عثمانی ریاست شمال کی طرف بہیرہ ازنی کی جانے بوسط اختیار کر گئی مگر دوسری طرف بازنتینی مسلسل پہ چطاب کھا رہے تھے اور ہر صورت عثمانیوں سے اپنی سرزمین کو واپس لینے چاہتے تھے چنانچہ دونوں فریقین کے درمیان اکزجا کے مقام پر جو بیلاجک اور ایناغول کے درمیان واقعہ ہے ٹکراؤ ہوا خون ریز جنگ چھڑی جس میں ساؤ جی بیک یعنی عثمان کا بڑا بھائی بھی شہید ہوا لیکن آخر کار جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلا مسلمان کراجہ حسار کلا میں داخل ہو گئے اور بیلاتس نامی بازنتینی سپاہ سالار بھی اس جنگ میں قتل ہوا عثمان غازی کی حاصل کردہ یہ کامیابی اس وقت تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی چنانچہ سلجوکی سلطان علاو دین کیقوباد سوم نے سلجوکیوں اور اسلام کے نام پر عثمان کی حاصل کردہ ان کامیابیوں کی تہدل سے قددانی کی اور عثمان کو عثمان غازی حارس الحدود آلی جاہ کا لقب ادا کیا اسی طرح سلطان نے اس کی شہر اور اینونوں کے گرد اس کی فتح کردہ تمام ارازی اسے سوپ دی اور خصوصی حکم چاری کر کے اسے ہر قسم کے ٹیکس معاف کر دی اور اس کی جانب بہت سے تہائف بھیجے گئے جو اس کی آمارت اور سلطان کے نزدیک اس کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل تھے ناظرین قلہ قراجہ حسار کی فتح کے بعد عثمان کو جاسوسوں کی مدد سے یہ اطلاع ملی کہ بلاجک اور یار حسار کے قلوں کے حاکم اس کی خلاف ایک زبردست سازش تیار کر رہے ہیں جس میں بلاجک قلہ کا قلہ دار اسے اپنے بیٹے کی شادی میں مدو کرے گا اور پھر اسے وہاں پر گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا عثمان نے یہ سنتے ہی ایک جنگی چال تیار کی اور اپنے چالیس شاہ سوار عورتوں کے لباس میں قلہ کی جانب بھیج دیئے یہ شاہ سوار جب بلاجک قلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس شادی میں مدو تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور قلہ کو فتح کر لیا گیا ناظرین قلہ قراجہ حسار اور بلاجک کی فتح کے بعد عثمان غازی نے ایناغول کے حاکم کا خاتمہ کرنے کا بھی ارادہ کر لیا جس نے پہلے بھی قراجہ حسار کے حاکم کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف اتحاد کیا تھا یہ اس کی سرگوبی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ اناطولیہ میں موجود باقی بازنتینی ریاستوں کے ساتھ کسی طرح کا اتحاد نہ کر سکے اس کے لیے عثمان غازی نے تورگوت علب کی قیادت میں ایک لشکر جرار بھیجا تاکہ ایناغول کا محاصرہ کیا جا سکے اور پھر خود بھی ان کے ساتھ آشامل ہوا اور اس شہر کو فتح کر لیا گیا ایک روایت کے مطابق عثمان نے یہ قلعہ تورگوت علب کو عطا کیا اسی لیے اس شہر کے پہلے مسلم امیر اور حاکم کی نسبت سے اس شہر کا نام تبدیل کر کے بعد میں تورگوت رکھا گیا عثمان نے اپنی متعدد فتوحات کے بعد اسے دو اطراف میں پھیلانے کی کوشش کی جس کا مقصد یہ تھا کہ جن باز نتینی شہروں کو وہ فتح کرنا چاہتا تھا انہیں کاٹ کر الگ کر دیا جائے چنانچہ اس نے مشرقی جانب سے ازنیک شہر کو جانے والا راستہ بھی کاٹ دیا مغرب میں لوبادیون اولوباد اور اورانوس کی جانب پیش قدمی کی اور پھر اولو تاک کے پہاڑی سلسلے سے شمال سے جنوب کی طرح جانب چکر کاٹ کر بروسہ کے مضبوط اور کلا بند شہر سے بچتے ہوئے جنوب مشرق میں اپنے ہمسایہ مسلم ممالک سے آملا ناظرین انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اسمان غازی کے مزید کارناموں اور فتوحات کا تذکرہ لے کر دیکھتے رہیے سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی اور اپنے مزبان مفتی رضوان کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان موسیقی